آگے بڑھتے ہیں کراچی چڑیا گھر کی نور جہاں شدید بیمار ہے کچھ دنوں پہلے ایک سرجری بھی کی گئی لیکن اب بھی نور جہاں کی حالت خطرے میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ نور جہاں کی حالت کیسے ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے گارڈن کی انتظامیاں یا ہمارا نظام اب نظام کو بدلنا ہے یا زو کو بند کرنا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ریپورٹ دیکھیں نور جہاں کی عمر ابھی صرف سترہ سال ہی ہے اور حالت یہ ہو گئی کہ آج چھے دن ہو گئے یہ بغیر سہارے کھڑی نہیں ہو رہی خدشہ ہے کہ اس کے پٹھے نہ کر جائیں اس لیے ہر چھے سات گھنٹوں کے بعد کرین کی مدد سے اس کی پوزیشن چینج کروائی جا رہی ہے اندھیر نگری اور چوپٹ نظام یہ سترہ سالہ نور جہاں کراچی آنے والے سارے پاکستانیوں کو خوشیاں باٹتی رہی مگر اس کے لیے کوئی قدرتی محول نہیں تھا اس کی خوراک اور نگداشت کیسے ہوتی رہی اس کا اندازہ اس کی حالت سے لگایا جا سکتا ہے کل ایڈمیسٹریٹر کراچی نے نور جہاں کیلئے نورکنی کمیٹی بنائی ہے اور کراچی چڑیا گھر میں آئی سی یو بھی بنا دیا ہے اس کمیٹی میں فور پاس انٹرنیشنل آسٹریلیا سے ڈاکٹر آمل خلیل ڈاکٹر میرینہ ایوانوہ اور جرمانی سے ڈاکٹر فرینک گوریس اور ڈاکٹر تھومس ہیلڈر شامل ہیں نور جہاں کو جینے کی امید دینے کے لیے کراچی چڑیا گھر میں جنگل کا ساما بھی بنا دیا گیا ہے نور جہاں کی حالت کا ذمہ دار کون ہے اس کی حالت کیسے یہاں تک پہنچی اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عزمہ خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں ترجمان ہیں ڈاکٹر عزمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا سب سے پہلا کنسرن ہے ڈریپس لگ رہی ہیں ادویات نہیں جا رہی ہیں سرجری ہو گئی ہے لیکن حالت جھوکیتوں ہیں آپ کو کچھ لگ رہا ہے ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہیں کہ یہ کچھ بہتری آئے گی اور کچھ بہتری آئے گی انفورچنیٹلی مجھے ہائی ہوپس نہیں ہیں کہ پاکستان میں ہم نے جتنے بھی ایلیفنس کو دیکھا ہے جو کہ بیمار ہوتے ہیں وہ ریکاور نہیں ہوئے آج تک اور یہ سٹوری وہی سٹوری ریپیٹ کر رہی ہے جو کہ سوزی کی لاہور زو میں تھی یا سہی کھیلی جو اسلام آباد زو میں تھی تو اسی لیے دنیا بھر میں ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے زوز چھوٹے ہیں یا ان کی کپیسٹی نہیں ہے تو وہ ایلیفنٹ کو نہیں رکھیں گے اور یہ بہت لانگ ترم ریسرچ ہوئی تھی جس کو آکسپورٹ یونیورسٹی اور انگلینڈ میں آر ایس پی بھی ایک اور انیمل کی بھیبوت کے لیے کام کرتا ہے وہ ادارے نے مل کے وہ سارے زوز کے ڈیٹا کو کٹھا کر کے وہ سٹڈی کی تھی جیسے یہ پتا چلا کہ جو ایلیفنٹس ہیں ان کی کیپٹیوٹی میں لائف بہت کم ہو جاتی ہے اور جو مینجمنٹ پرابلمز ہیں اس کو لے کر کے ایونیو نو ان کو فوٹ پرابلمز ہو جاتی ہیں انفیکشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت complicated situation میں آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں تو ہم بہت oppose کرتے ہیں کہ ایلیفنٹس کو نہ لیا جائے زوز میں بہت ہماری نہ space ہے نہ capacity ہے اور ایلیفنٹس کافی complex سی ان کی نیڈز ہوتی ہیں you know in terms of space in terms of their well-being ڈائج مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم پھل کھلائیں گے تو ایلیفنٹ بہت happy ہو جائے گا یا صحت مند ہو جائے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہے پھر وہ ڈائیبیٹک ہو جاتے ہیں so you know it's quite complex اور اسی لیے ایک گلوبل کنسنسز ہے so i think gradually ہمیں ایلیفنٹس کو پاکستانی زو سے بالکل فیز آؤٹ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ آج کی بات نہیں ہے جو نور جہاں کو ہوا ہے یہ ایک پندرہ سال سولہ سال سے وہ جو زو میں ہے اس کو کس طریقے سے رکھا گیا یہ اس کا نتیجہ ہے یہ ابھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیموٹوما ہو گیا ہیموٹوما تو ایک براؤڈ ٹرمنالوجی ہے کہ کوئی انجیری کی وجہ سے آپ کو سویلنگ ہو گئی آپ کے بلڈ براؤڈ ہو گیا ڈاکٹر ازما but my question to you is one who is responsible اور کیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک اپیل کی جاری ہے کہ زو بند کر دیا جائے یا پھر کوئی پرائیوٹ کمپنی کو دے دیا جائے حکومت نہیں چلا سکتی آپ کا اس پر کمنٹ کیا ہے دیکھیں جی ایک منسپالیٹی تو زو نہیں چلا سکتی مطلب یہ تو ایک کلیر اس کے دو اپینینز نہیں ہو سکتے آپ اگر کوئی بھی زو واہر کے بھی اٹھا کے دیکھ لیں they have a body like a board with people who have the capacity and training وہ help کرتے زو کو منج کرنے میں اگر ہم ایک ادارہ جس کا کام ایک منسپالیٹی ہے وہ وہ کالیفائیڈ نہیں ہے ایک زو کو run کرنے کی اور آجو مطلب this is lack of sheer lack of capacity of an institution اب وہ repeatedly آج ہم اس پہ بہت actively ساب emotional ہو رہے ہیں خبر کر رہے ہیں اور اسی طرح سوزی کا تھا پھر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ آکے زوز پہ pressure ڈالتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ہاتھی نہیں ہے ڈاکٹر عزمہ do you think up to the mark ہیں انتظامات جو ہمارے زوز میں جانوروں کے لئے رکھے گئے ہیں کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے زخمی ہے جانور یہاں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پھر گرمی پیدر کے لحاظ سے ان کے لئے انتظامات نہیں ہیں آپ satisfy ہیں جو situation ہوتی ہے زوز میں آپ کے خیال میں permanently واقعی بند ہو جانے چاہیے ہیں دیکھیں situation بہت خراب ہے یہ جو statement ہے کہ جی کیا زوز بند کر دینے چاہیے ہیں میرے خیال سے کہ کچھ زوز اچھی طرح بھی operate کریں اور کچھ زوز اچھے operate نہیں کریں تو ان کو ہم ایک جگہ پہ پول نہیں کر سکتے کیونکہ زوز کا اگر وہ اچھی طرح operate کریں تو ان کا بہت زیادہ conservation education میں ان کا بہت زیادہ کام بھی ہے لیکن ہمیں کوئی پیال میں کیا capable نہیں ہیں یا پھر یہ ignorance ہے carelessness ہے a combination of both lack of capacity lack of ہمارے جو آپ کراچی زو پہ کیونکہ ہم focus کریں کراچی زو کے سارے fund government کی کیٹی میں چلے جاتے ہیں پھر وہی جو زو کے animals کو دکھا دکھا کہ ہم نے پیسے کمائے اسی کو مانگنے کے لیے ہم پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں you know so زو lahore زو کی طرح ایک separate ایک account رکھیں جس میں اس کی income ہو ایک special اس کی کمیٹی ہو جو ان کو manage کریں not that we don't have funds to feed the animals i mean this was highly controversial and dr. when was the last time جب آپ نے visit کیا تا کراچی زو کو and do you think کہ وہاں پر باقی animals کے لیے جو انتظامات ہیں وہ صحیح ہیں دیکھیں کراچی زو کو مجھے visit کیے ہوئے کوئی ابھی کچھ زو کے animal کی سٹیٹ اس کو امپروف کریں ان پیچھ کو امپروف کریں رادہ دین کہ ہم ایک نئی فیسیلیٹی کے پیچھے بھاگ رہے جی سیٹنگ اپن ایکویریم 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 کلنگ ماشین اف فیش سپیشیز جو آپ کو جو کرنٹ آپ کے انتظامات اس کی اندر بہتری لائیں اس نئی چیزیں مت develop کریں اور یہی یہاں پہ ڈیلمہ ہے اگر زو کا main function ہے education اگر میرے پاس پیسے میں پیسے سپنڈ اینیمیل ویلفیر سپنڈ اون ایڈوکیشن پروگرام لوگ آتے ہیں وہ کیا سیکھ جاتے ہیں کہ ایک ایک مزری میں پڑھا ہو ہے اس ہرٹ بریکنگ ویسے آپ نے کیا مطلب observe بھی کیا آپ کی studies میں چیز چیز چامل ہوگی کتنے ٹائم کے باہر بقاعدہ چیک اپ ہونا شاہیے ان جاندروں کو لے کے ان کی ویل بیگنگ کیا کیا جا رہا ہے مطلب یہ جوز ہوتے ہیں اس کی منجمنٹ کو کتنے عرصے کے بعد یہ سب دیلی بیس چیک ہوتا ہے دیکھیں جو باہر جس طرح سسٹم ہے وہ ایک لوگ ایڈنٹیفائید ہوتے جن جو کالیفائید ہو اور وہ زو کی انسپیکشن کرتے ہیں so it can be UNI as long as you know ہم تھوڑا ایک فارم ہو ہم انسپیکشن کریں اور ہم ریگولر ایک چیز کو زو کو منٹر دیا جاتے جس کی بنیاد پر ان کال بہت سے ملکیں جنگے بنیاد پر زو بند بھی کر دیا جاتا ہے یا ان کو ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم فریم میں اگر آپ نہیں لائیں گے ملک میں نہیں ہے سو آپ سیچویشن دیکھیں جس ملک کے زو سٹینڈرڈز نہیں ہے جس ملک میں زو لیجسلیشن نہیں ہے اس میں تو کون ڈیٹیمنٹ کرے گا کہ الیفن ٹھیک حالات میں لکھا ہو ہے کہ نہیں رکھا ہو ماتر اف اف داکٹر عزمہ ہمارے ملک میں اور بھی بہت ساری لیجسلیشن ہے جو نہیں ہوئی ہے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے کیا ہوگے ڈیٹیمنٹ داکٹر عزمہ خان اور محب وطن بیٹے کی باز یعبی کے لیے فریاد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندی سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہام پریس کون فرنس ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا انجھ فیملی بھی بات کہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پریس سپریم گوڑ کے سامنے اتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھ چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے استعداد کرے اور جواب لیں ان اغواکاروں سے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاز شرام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر